آج کی ویڈیو میں آپ کو شاروخ کی اور راج کمار ایرانی کی نئی ریلیز ہونے والی فلم ڈنکی کے بارے میں بتاتے ہیں دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو امتیاز گلیانوی کی طرف سے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یوکے سٹار ٹی وی صاحبو کل بچوں کے ساتھ شاروخ خان کی نئی ریلیز ہونے والی فلم ڈنکی دیکھی فسٹ ڈے فسٹ شو یہ انڈین سے ہم نے سیکھا ہے جی انڈین بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے فلان فلم کا فسٹ ڈے فسٹ شو دیکھا کیونکہ ہمارے ہاں تو فلم کا کوئی اتنا زیادہ رواز ہی نہیں ہے اور پٹھواری ہونے کے ناتے ہمارا کوئی فلمی اتنا کلچر بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ فلم دیکھنے کو بھی کوئی اعزاز سمجھا جائے لیکن آج کل فلم بھی معلومات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہالی ووڈ کی بڑی بڑی اچھی فلمیں ہیں جو رائے آمام وار کرتی ہیں اور لوگوں کو معلومات بھی بہم پہنچاتی ہیں ڈنکی کے والے سے میں یہ کہوں گا جی کہ جس طرح راج کمار ایرانی کی پہلی فلمیں تھیں جیسے منہ بائی ایم بی بی ایس ہو گئی اچھی فلمیں تھیں یہ بھی فلم ویسے ہی ہے سیکھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے اس میں ایک خوبصورت فیملی ڈراما ہے ساف ستری فلم ہے آج کل کے دور میں اتنی ساف ستری فلم بنانا جس میں نہ کوئی مار کٹائی ہو اور نہ کوئی بے آئی آئی ہو اپنی جگہ پہ بجائے خود ایک بہت کمال کی چیز ہے شاروخ خان تو خیر ہے ہی بڑا ایکٹر لیکن تابسی پنوں نے بھی اس میں بہت اچھی ایکٹنگ کی اس کا جو ٹاپک چنا گیا نا جی یہ دل کو چھو لینے والا ہے کیونکہ آج کل ہمارے سب کنٹیننٹ میں بلکہ پوری تیسری دنیا میں لوگ جو ہیں یہ باہر آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ان معاشروں پہ عام لوگوں کی زندگی تنگ کی جاتی ہے نوجوانوں کو مایوس کیا جاتا ہے پھر وہ باہر کی طرف آتے ہیں جب لیگل ہی نہیں آسکتے تو پھر وہ ان لیگل طریقہ اختیار کرتے ہیں ایک چیز کا مجھے تھوڑا سا کلک ہے کہ اس فلم میں اس طرح سے یا اس تفصیل کے ساتھ وہ تکلیفیں نہیں دکھائی گئی جو ڈنکی لگا کے لوگوں کو یورپ پہنچنے میں پیش آتی ہیں ان کو تھوڑا زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا باقی جو دکھایا گیا ہے آخر وہ بھی کافی ہے اس فلم میں دکھایا جانے والے بیشمار واقعات ایسے ہیں جن کا میں چشم دید گواہ ہوں میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح لوگ انسانی لیول سے نیچے زندگی گزارتے ہیں جب اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو کس طرح شو آف کرتے ہیں بیشمار واقعات میں نے اپنی کتاب امتیاز نامہ میں بھی لکھے ہیں وہ جو انہوں نے فلم میں کہایا ہے کہ ٹکلا کے یہاں سے خوبصورت لڑکیوں کو لے جاتا ہے یہ بھی ہمارے ایک معاشرے کا علمیہ ہے لیکن سب سے بڑی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے ہماری حکومتیں مجبور کرتی ہیں ایک نوجوان کو کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جائے کیونکہ اپنے دوست اپنے چانے والے اپنے محبت کرنے والے چھوڑ کے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے برحال فلم میں بشمار چیزیں ایسی دکھائی گئی ہیں جو دیکھنے والے کوئے دل کو چھو لیتی ہیں اس کے باوجود بہت کچھ دکھانا بھی رہ گیا ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یہ ریل نہیں ہے یہ ایک ریل ہے اور ریل اور ریل میں برحال فرق تو ہوتا ہے جہاں تک فلم کا تعلق ہے ماردار کے اس دور میں ایک اچھی مووی بنائی گئی ہے اور جو جو بندے بھی پاکستان سے یا دنیا کے کسی حصے سے بھی پردیس جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں انہیں چاہیے ہے کہ یہ مووی ضرور دیکھیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سوچ اتنی ہوتی ہے کہ فلاں ملک پہنچ جانا ہے پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہوتی حالانکہ اصل مسائل اور پرابلم جو ہیں وہاں پہنچنے کے بعد شروع ہوتے ہیں برحال فلم دیکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی بہت زیادہ خیال رکھئے گا